پہلے دن پچاس کروڑ کا بزنس کرنے والی آمیر خانمیتہ بچن کا ٹرنکہ فتیمہ سنہ شیک سٹارر فلم تھکس آف ہندوستان اب دوستو کمائی کے معاملے میں بھی ڈیزاسٹر ثابت ہوتی جا رہی ہے دھائی سو کروڑ کے بڑے بجٹ میں بنی فلم تھکس آف ہندوستان اس طریقے سے گیڑے گی کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا خراب سٹوری اور خراب ڈائریکشن کے قارن فلم کو کافی بڑا کھامیازہ اب بھگتنا پڑ رہا ہے باکس آفیس پر دوستو رویوار تک پھر بھی فلم نے ڈبل ڈیزٹ میں کمائی کی تھی اور شروعات کے اپنے چار دنوں میں فلم نے ایک سو تیس کروڑ کا کلیکشن کر لیا تھا پانچوے دن سوموار کو جیسے ہی ہولیڈیز ختم ہوئے فلم کی اصلیت کمائی کے معاملے میں بھی سب کیس سامنے آگئی فلم نے منڈے پر ماتر ساڑھے پانچ کروڑ کا ویوہ سائی کیا اتنی بڑی گراوٹ فلم کی اوکیپینس میں دیکھنے کو ملی ایسے میں اب یہ لگ رہا ہے کہ ٹکس آف ہندوستان دو سو کروڑ کے آکڑے سے بھی ونچت رہ جائے گی دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ یا امیر خانی سے چائنہ میں ریلیز کر کے فلم کی لاغت کو وصولتے ہیں یا نہیں فلحال تو بھارت میں اس نے پانچ دن میں ایک سو اٹھائیس کروڑ کا کلیکشن کر لیا ہے دوستو یہ آکڑے ریس تھری جیسی فلم سے بھی کافی پیچھے نظر آ رہے ہیں ایسے میں یہاں پر امیر خان کے لیے سب سے بڑی چنوٹی ہو گئی ہے فلم کے لاغت نکالنا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے ٹکس آف ہندوستان کے اتنے بڑے فلوپ ہونے کا کارن کیا رہا فلم کی خراب کہانی یا پھر خراب ڈائریکشن یا کوئی اور بات کمنٹ بوکس میں منچن ضرور کریں اپنی رائے اور سبسکرائب کریں دیکھو دیکھو تاکہ آنے والی خبر آپ تک پہنچیں سب سے پہلے